ایک خاص بات کو انہوں نے ذکر فرمایا صاحب کتاب نے شیخ عبدالعزاق نے اور وہ یہ کہ اگر ہم ان کلمات کو یا دوسری تسبیحات کو جو بڑی تعداد میں بیان کی گئی ہیں جیسے یہاں سو مرتبہ ہم کو دورانا ہے تو سو مرتبہ گننے کے لیے کیا کرنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی یہاں سے لے کر ہر مقام پر عالم اسلام میں یہاں تک کے حرمین میں جائیے تو اب ایسے آلات اور مشینے فروخت ہو رہی ہیں اور لوگ خرید کر استعمال کرتے ہیں جس پر وہ لوگ اپنی تسبیح کو اپنی حمد و سنہ کو گنتے ہیں شمار کرتے ہیں اس میں نمبرات آتے ہیں تو کسی آلے پر یا تسبیح جو دانوں کے ذریعے سے موٹیوں کے نگینوں کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں کیا ان پر تسبیح پڑھنا درست ہے تو یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ان تسبیحات کو آدمی اپنے انگلیوں کے پوروں پر شمار کرے نہ کہ آلے پر اور تسبیح کے دانوں پر جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں سنن ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تسبیح کو اپنی اگلیوں کے داہنی ہاتھ کی اگلیوں کے پوروں پر گنتے تھے داہنے ہاتھ کی اگلیوں کے پوروں پر اس لئے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تسبیحات کو جو شمار کرنا چاہیے اس کے لئے صرف داہنہ ہاتھ استعمال کرنا ہی افضل ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت ہے بائیں ہاتھ کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ہم اسے منع نہیں کرتے لیکن بہتر یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو اختیار کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شیخ العلبانی نے سنن ابو دعود کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ایک مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے طریقے کار سے ثابت ہے ایک مسلمان کو اسی کو ترجیح دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں کنکری کو دھاگے میں پرے ہوئے دانوں کو یا کسی اور چیز کو تسبیحات کے گننے کے لیے استعمال نہیں کیا لہٰذا سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر تسبیحات کو شمار کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اکتبائے سنت کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی